موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وارڈ لیکچن نمبر تیرہ کے ساتھ میں ہوں احمد رضا تو جیسا کہ ہم نے لازٹ لیکچر کے اندر ٹیبل ڈراغ کرنا سیکھا تھا ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈیزائن کے اندر جا کے کچھ اپشنز سیلیکٹ کیا تھے تو آج ہم ٹیبل جو آپ کے سامنے ایک ٹیبل میں نے انسرٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر لی آؤٹ کیا اندر جا کے جو ہم ان کی اپشنز ہیں یہ آج انشاءاللہ اس سے ہم دیکھیں گے کون سی اپشن کس کام کے لیے یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے ٹیبل کے ہم سائز کو کم زیادہ میں کرنا چاہتا ہوں جیسی میں نے اس کو پکڑ کے ڈراغ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سائز کم ہو رہا ہے جو کولم ہے اس کا سائز دیکھیں کم ہو گیا ہے ایسی تیسرے کو بھی لے کے آ رہا ہوں ساتھ یہ دیکھیں مگر یہ دیکھیں ان کا جو سائز ہے ہمیں ایکجیکٹ نہیں پتا کہ تینوں ایکل سائز ہیں یا ان کے اندر کوئی فرق ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سائز ہے بلکل ایکجیکٹ ہوں ان کا جو سائز ہے ایک ساتھ کم یا زیادہ ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے ہم دوبارہ کنٹرول زیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے دوبارہ ٹیبل کو سلیکٹ کیا لے اوٹ کے اندر گیا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویٹھ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہائٹ یہ ویٹھ ہے اور یہ ہائٹ ہے یہاں پہ کچھ انہوں نے ڈیجٹس بھی لکھے ہو یہ دیکھیں تو اب کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو میں نے سلیکٹ کیا کرنے کے بعد میں ویٹھ کے اوپر جیسے کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ویٹھ ہے زیادہ اور یہ نیچے کروں گا کم ہو رہی ہے دیکھیں ویٹھ ہے کم ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کی ہائٹ بھی کم یا زیادہ ہو جیسے میں نے ہائٹ پہ کلک کیا ہائٹ کم ہو گئی ہے دیکھیں یہ اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہو گئی دس ون ون پہ دونوں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی ون اور ادھر بھی ہم نے ون کر دی آپ کے سامنے یہ ہم نے ایک ٹیبل اس کو ہم نے سائز اس طرح کر لیے ہیں یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کچھ ڈیجٹس لکھ لیتے ہیں اس کے بعد فردر آپ کو بتاتا ہوں پھر ان کا کیا ہمارے آگے کام ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کچھ ہے ڈیجٹس لکھ لی ہیں اب یہ دیکھیں ڈیجٹس ہمارا یہ والا بلکل کارنر پہ ہے یہ بھی کارنر پہ ہے بلکل ٹیبل کے جو ان کے سیل ہے سیل کے ایک سائیڈ پر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیبل ہے ٹیبل کے اندر جو ہم نے یہ ہمارے سائز ہیں جو ہم نے اس کے اندر ورڈ لکھے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی لوکیشن چینج ہو اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ہم ٹیبل میں نے سیلیکٹ کیا یہاں ٹیبل سیلیکٹ کر لیں یا جو سیل ہے جس کے اوپر ہم کرنا چاہتے ہیں چینجنگ یہ دیکھیں سیل کے اوپر یہاں پہ لی آؤٹ کے نیچے یہ کچھ آپسن سے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ میں سینٹر والی آپسن پہ کلک کروں گا ہمارا ٹیکس سینٹر پہ چلا گیا لیفٹ پہ ہو گیا رائٹ اینڈ وہ سینٹر کے اندر آ گیا بلکل سینٹر پہ آ گیا بلکل سینٹر پہ آ گیا سینٹر میں اور یہ لیفٹ پہ ٹھیک ہے اب دوبارہ میں واپس لے آتا ہوں اب پورا ٹیبل میں اس چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹیبل کے اندر جتنے ٹیکسٹ ہیں ان کا ہمارا جو ہے ٹیکسٹ کا جو ہے ان کی جو ہے لوکیشن ہے وہ سب سیم ہو اب میں نے کیا کرنا ہے دوبارہ انہیں آپسن پہ جا کے انہیں کو سیلیکٹ کروں گا یہ والی آپسن دیکھیں سینٹر میں آ گیا لیفٹ پہ ہو گیا اب بلکل سینٹر کے اندر آ چکا ہے اس طرح یہ ساری آپشنز آپ یوز کر کے جو آپ کا ٹیکسٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو اس کی جگہ سے آپ اڈیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ سب آپشنز یہاں سے آپ پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری آپشنز ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور آپشن ہے کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کا بھی سائز ہڑا سا میں انکریز کر دوں تاکہ دیکھنے میں بھی آسانی ہو آپ لوگوں یہاں پہ ہم کلر دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کے اندر جو بھی ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا سب کو نظر آ رہا ہوگا بھی اب ٹیکسٹ کے اندر کیا جی ہم نے دوبارہ لی آؤٹ کے اندر جانا ہے میں چاہ رہا ہوں ٹیکسٹ کی پھر لکیشن ہے ٹیکسٹ جو ہمارا لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں اس کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح چینج ہو سکتی ہے اب میں نے یہاں پہ سیل پہ کلک کروں گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ ڈریکشن جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سارے کہ سارا ٹیکسٹ کی ڈریکشن ہے چینج ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کے ذریعے ہم اپنے ٹیکسٹ کی ڈریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیکسٹ ہو اسی صاحب سے آپ ٹیکسٹ کی پوزیشن اور اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اوپشنز ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ لکھا ہوئے مرڈ سیل ہے سپلٹ سیل ہے اور سپلٹ ٹیبل ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں جو مرڈ کی اوپشن ہوتی ہے مرڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز کو ملانا اکٹھا کر دینا مرڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو اکٹھا کر دینا جبکہ سپلٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ کر دینا کسی چیز کو الہدہ الہدہ کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں سپلٹ تو ہم دیکھتے ہیں جی مرڈ سیل کی اوپشن کیا کام کرتی ہے ہم کیا کرتے ہیں میں نے ٹیبل کے یہ دو جو سیل تھے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں مرڈ کی اوپشن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے مرڈ سیل کی اوپر کلک کیا دیکھیں دونوں آپ کے سیل تھے وہ اب ایک سیل کی شکل اختیار کر گئے دونوں کیا ہو گئے اب ایک سیل کی شکل اختیار کر چکے ہیں ایسی دوبارہ کرتا ہوں اب یہ میں نے رو میں کیا تھا اب میں کالم کر لیتا ہوں یہ دو کالم لے کے دوبارہ میں نے مرج سیل کے اوپر جیسے کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے دونوں کمبائن ہو چکے ہیں اب میں پورا ہے کہ پورا ہے آپ کو یہ والا نیچے والی آپشن کر کے دکھاتا ہوں دوبارہ اس کو میں نے مرڈ سیل کے اندر جا کے کیا یہ دیکھیں آپ کا وہ پورے کا پورا مرڈ ہو گیا اس کے بعد آ جاتی ہے سپلٹ کی آپشن وہ دیکھ کنٹرول زیڈ کرتا ہوں جو بھی ہم نے اس کے اندر چینجنگ کی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے سپلٹ کرنا ہے اب میں نے اسی کے اندر میں نے یہ یہ مارا ایک سیل ہے سیل کے اندر میں چاہتا ہوں مجھے اور سیل چاہیے اس کو میں نے سپلٹ کرنے کے لیے کیا کروں گا یہاں پہ میں آپشن کروں گا کہ مجھے اس کے اندر تین ایک ہمارے پاس رو اور تین ہمارے پاس کولم جیسے انٹر کروں گا دیکھیں اس کے اندر ایک دو تین آپ کے کیا ہو گیا کولم آگئے ہیں اب نیچے والے میں میں کرتا ہوں یہاں پہ جا کے دوبارہ سپلٹ کی سیل پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو دو کر دیتا ہوں دو آگے اب نیچے والے پہ جا کے دوبارہ میں سپلٹ سیل کے اندر جا کے یہاں سے آپشن اس کی چار پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے دیکھیں ایک دو تین چار آپ کے پھر اس کے اندر کولم آگے اس طرح آپ کسی جگہ پہ بھی جا کر اپنے ٹیبل کے اندر سپلیٹ کے آپشن کے ذریعے اس کے اندر کالم اور اس کے اندر روز ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ کی ہیلپ فل ہوگی جب آپ ڈیفرنٹ قسم کا ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ٹیبل کر رہے ہوں گے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت فیدہ مند ہوں گی کنٹرول کرتا ہوں اچھا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹیبل ہے ٹیبل کو ہم نے کہہ رہا ہے کہ سپلیٹ کرنا ہے پہلے ہم نے سیل کو کیا تھا اب ہم نے ٹیبل کو سپلیٹ کرنا جس جگہ ہمارا کرسر ہوگا اب میں یہاں پہ سپلیٹ ٹیبل پہ کلک کروں گا دیکھیں ٹیبل ہمارا دو سمیں تقسیم ہو گیا دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور سپلیٹ ٹیبل پہ کلک کیا تو وہ آپ کا ٹیبل سپلیٹ کر دیا اس نے اس لیے پھر وہ اوپر نیچے اس کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی اس نے ایسی رکھا ہوا تھا اس کا سیل ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں دوبارہ اسی اپشن پہ جاتے ہیں اس پہ بھی میں سیل اس کا سوڑا کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو سکے یہ دیکھیں جنوں کو انہوں نے الہدہ الہدہ چینج کر دیا چلیں اس کو میں دوبارہ آپ کو یہ ٹیبل یہاں سے ہم کرتے ہیں ڈلیٹ لی اوٹ سے جا کے یہ ہوگے ڈلیٹ ٹیبل اب ایک نیا ٹیبل لیتا ہوں اس کا جو بارڈر ہے ہم وہ چھوٹا لگا لیں گے تاکہ سب کو ایزی لی نظر آسکے یہاں سے ہم نے کیا کہ جی انسٹ ٹیبل کیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا کرسر ہے اس کے اوپر جا کے میں نے کیا کرنا ہے جی سپلیٹ ٹیبل پہ کلک کیا جی دیکھیں اوپر والا حیثہ الہدہ ہو گیا اور نیچے والا حیثہ آپ کا الہدہ ہو گیا جس طرح ہم الہدہ الہدہ چیز جو ہمارے ٹیبل کی ہمارے جتنے بھی روز ہیں کالم ان سب کو ہم کیا کر سکتے ہیں سپلیٹ کر سکتے ہیں جب میں نے سپلیٹ کیا اس کو انٹر کروں گا یہ آپ کا الہدہ ہے اس کے اندر جتنی بھی فارمیٹنگ ہوگی وہ الہدہ ہوگی اوپر والا حیثہ پہ جتنی بھی فارمیٹنگ ہوگی وہ ساری الہدہ الہدہ ہوگی مگر جیسے میں نے سکتے دلیٹ کا بٹن پریس کیا اس کو واپس لے کے آرہا یہاں پہ رکھ کے ڈلیٹ ڈلیٹ جتنی طرف آپ کریں گے تو اینڈ پہ جا کے وہ خود بہت وہاں سے اس کے ساتھ ہے اوپشن ہے مل جائے گی یہ دیکھیں اب کیا ہوا وہ واپس میں دوبارہ ایک ٹیبل کی صورت میں مل گیا ٹھیک ہے اس اوپشن کے ذریعے دوبارہ ہم ٹیبل کو سپلیٹ بھی کر سکتے ہیں سپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ہے ہماری اوپشن ہیں جی یہ دیکھیں انسارٹ اباب اس کے اندر ہم نے نہ کوئی رو انسارٹ کرنی ہے ملک میں ہم نے کوئیίνی اسٹ کرنا ہے وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کیا کر چاہ رہا ہوں اس جگہ پہ میں نے بہت اس کی رائٹ سیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہو یا ہم انسارٹ کرنا ہے جیسا ہم نے اس کے اوپر یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کچھ ڈجٹ تاں کے ہم schaut کی بہتا چلے اس کے لفٹ ہا رائٹ پہ ہم ہو رہے ہوں یہاں پہ میں نے یہ دیکھی اس کے اس سیڈ پہ اس نے کیا کیا ہے ایک ہے آپ کا جو کولم ہے وہ ایڈ ہو گیا اب یہاں پہ دوبارہ کلک کرنے کے بعد میں انسٹ اس طرف کرتا ہوں اب اسی طرف ایک اور ایڈ ہو گیا اب ہم نے رو ایڈ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں رو ایڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسٹ بلو نیچے والی شائد پہ دیکھیں نیچے والی شائد پہ یہاں پہ رو ایڈ ہو گئی ہے اسی طرح انسٹ اب آف والی آپشن پہ سلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں انسٹ اب آف پہ جا کے ایک اور اس طرح آپ اپنے ٹیبل کے اندر کالمز یا روز ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور دیلیڈ کر سکتے ہیں دیلیڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے ساتھ دیلیڈ کی آپشن پہ آپ نے جب نیچے والی ایرو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آئے دیلیڈ سیل جس جگہ پہ میں دیلیڈ سیل کرنا چاہتا ہوں جو ڈیٹا ہے کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ شیفٹ سیل لیفٹ کرنا ہے یا شیفٹ سیل آپ کرنا ہے تو ہم نے اس کو لیفٹ کرنا ہے اور اکی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے ہمارا جو تھا یہ دیکھیں ادھر سے ہمارا ایک کم ہو گیا اور یہ لیفٹ ہو گیا یہاں سے ہمارا جو سیل تھا وہ رموو ہو گیا اور اس طرف باقی شیفٹ ہو گئے اس طرح ہماری روز ہیں وہ بھی جا کے ہم یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ بھی پوچھے گا جی یہاں سے اس نے ایک رو آپ کی کم ہوگی دوبارہ میں انٹر کروں گا ایک رو اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے دیکھیں رو ایک اور آپ کی ڈیلیٹ ہوگی کنٹرول زیڈ کروں گا پورے کا پورا ٹیبل آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کریں نیچے جائیں اور یہاں پہ آپشن ہوگی ڈیلیٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے آپ کا پورے کا پورا ٹیبل ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا کنٹرول زیڈ کیا میں نے دوبارہ اچھا یہاں پہ ایک اور انڈرسٹنگ آپشن ہے ریزر کی آپشن ہوتی ہے اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ٹیبل کا جو حصہ ہے وہ اوریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اب ٹیبل سلیکٹ کرنے کے بعد ریزر کی آپشن پہ کلک کیا اب جس جگہ پہ میں ریزر کو لے کے جاؤں گا یہاں پہ میں نے کیا یہ والے دونوں ڈیلیٹ ہو گئے اب یہ والی اپشن کی وہ ڈیلیٹ ہو گئی جہاں جہاں میں چاہ رہا ہوں وہاں وہاں سے وہ ڈیٹا ان کا ٹیبل کا ڈیلیٹ ہو رہا یہ سینٹر والی اپشن بھی کی یہ ڈیلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں جس جگہ سے چاہ رہا ہوں ہمیں ڈیٹے کو وہاں سے ڈیٹے میں نے یہاں پہ جا کے پینسل لی ہے سیلیکٹ کیا ٹیبل دوبارہ یہاں سے یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کی دوبارہ ٹیبل ہم نے انسٹ جس جگہ بھی ہم چاہ رہے ہیں انسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ انسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیبل کو دوبارہ ڈرہ کر سکتے ہیں حمید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو میں بہلے کی طرح دوبارہ گزارش کروں گا کہ سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں یہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ